دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈائنسور کے وقت کے سب سے خطرناک جانور دکھاؤں گا جو کافی بھی سال ہوا کرتے تھے حالانکہ یہ سب ہی جانور آج ویلوپ تو چکی ہیں لیکن اگر یہ آج بھی زندہ ہوتے تو دھرتی سے انسانوں کا نام و نشان مٹ جاتا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ انیملز ویلے کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیں پلیولوکسوڈون آج سے قریباً تین لاکھ سال پہلے یہ جانور افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا تھا جس کے باقیات آج بھی آپ کو افریقہ کے کئی ریسرچس لیب میں مل جائیں گے جو آج کے وقت کے ہاتھیوں سے پچاس گناہ زیادہ بڑے ہوتے تھے اور جن کا وزن ان سے دگنا ہوا کرتا تھا ویسے تو یہ جانور انسانوں پر حملہ نہیں کرتے تھے لیکن انہیں چھیڑے جانے پر یہ اپنے طاقت ورسنگوں سے انہیں مار دیا کرتا تھا ٹیٹینو بھوا سراجونیسس یہ سام کی پرجاتی کا سب سے وشال کا حساب ہوا کرتا تھا جس کے کنکار کو آج بھی ایک میوزم میں سنبھال کے دکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کے آکار کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکے کہ ڈائنسور کے سمعے کا یہ وشال سام کتنا بھیانک ہوا کرتا تھا پندرہ میٹر لمبا یہ سام نہ کیول زمین پر موجود جانوروں کو بلکہ پانی کے نیچے موجود جانوروں کو بھی اپنا شکار بنا لیتا تھا سرکو سرچ ایمپریٹر اٹھاریس فیٹ لمبا یہ مگرمچ جیسے دنیا کے سب سے بڑے مگرمچ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی شریر کے سائز بھی ایک انسان سے بڑا ہوتا تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ جنم لینے کے بعد پچپن سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے جس کے نکیلے دانتوں سے اس کی شکار کا بچپا نام مشکل ہوتا ہے ڈرو مور نے اس سٹیٹ ڈونی 650 کلو کا یہ پکشی تین میٹر تک لمبا ہوتا تھا اصل میں یہ پکشی دنیا کے ان چونیندہ پکشیوں میں سے ایک تھا جو آسمان میں اڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کا شریر کافی مضبوط تھا لیکن اس کے پنک اس کو اڑانے لائک نہیں تھے لیکن جب بھی یہ اپنے شکار کا پیچھا کرتا تھا تو یہ تب تک انہیں نہیں چھوڑتا تھا جب تک کہ اسے مار کر کھانا جائے ڈپرو ٹوڈو اس جانور کا سائز بھی انسانوں کی جتنا ہوتا تھا لیکن اس کا وزن تین ہزار کلو تک تھا جو پیڑوں کی پتیوں کو کھا کر اپنا پیٹ پھرتا تھا لیکن کیونکہ اس کا آکار کافی بڑا تھا تو زیادہ تر لوگ اس سے دوری بنا کر رکھتے تھے اسٹریلیا میں پایا جانے والا یہ جی جس کے باقیات آج بھی اسٹریلیا کے کئی میوزیمز میں موجود ہیں تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پر سند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا ٹھینکس فور واشنگ